موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان ترباست کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہیں عیرم خان اسلام علیکم وآلیکم اسلام عیرم آج کے موضوعات ناظرین کو بتا دیجئے تاکہ ہم بقا پروگرام شروع کریں پھر آج ہم بات کریں گے مقبوضت جمہور کشمیر کے موجودہ مسائل کے بارے میں اس کے ساتھ ہی پاکستانی سیاست کے بارے میں بے بات ہوگی مولانا فضل الرحمن کا جو دھرنا ہونے جا رہا ہے حکومت نے پوری تیاریاں کر رکھی ہیں کہ اس درنے کو نہ ہونے دیا جائے اسلامباد انتظامیہ کو بتا دیا گیا ہے اور کشتیاریاں جا رہے ہیں دوسری طرح ہم بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے جو ایک نوجوان پروگرام کا آغاز کیا ہے اور اس میں کچھ کرزیں دیے جائیں گے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ نوجوانوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور فائدہ ہوگا بھی یا پھر یہ بھی ایک طرح کا دعویٰ ہی رہ جائے گا چلیں پھر کشمیر سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آج پچھتر دن ہو گئے ہیں آجیز چھتر دن چھتر اور پرائم منسٹر موڈی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم چار مہینے کے اندر اندر مقبوضہ جمعور کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کو قابو میں لے آئیں گے بہتر یہ بلنگ بانگ دعویٰ تو پہلے بھی بھارت کی حکومت کرتی رہی ہے تو مجھے کوئی تاجب نہیں ہے کیونکہ اس قسم کے چیزیں پہلی بھی ہوتی رہی ہیں لیکن جمعور کشمیر میں آپ کا معلوم ہے ایک ریزسٹنس تو جاری ہے اور بھارت جو بھی کر لے کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے دل و دماغ وہ جیت نہیں سکتا بھارت اس کے بارے میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے اب دیکھتے ہیں بہتر وہ اپنے طور پر بہت کوششیں کر رہے ہیں اور مختلف اقتعامات بھی لے رہے ہیں یہ بھی ناظرین کی یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کیونکہ جو ری آرگنائزیشن آف جمعور کشمیر ایکٹ ہے وہ اکتیس اکتوبر کو لاغو ہوگا صحیح معنوں میں ابھی لاغو نہیں ہوا ابھی جو آرٹیکل تری سیونٹی او بھی تک موجود ہے لیکن جو نیا ایکٹ آیا ہے جو پارلیمنٹ نے بالمنظور کیا ہے وہ اکتیس اکتوبر سے لاغو ہوگا جس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعور کشمیر الگ ہو جائیں گے اور داداخ الگ یونٹیریٹری بن جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اپنے ناظرین کی لچسپی کے لیے بات کشمیر کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ بائیس اکتوبر کو ہم نے پہلے بھی شاید کسی پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جو ہاؤس اف ریپریزنٹیوز ہے یو ایس کا اس کی جو کمیٹی ہے فورن افیرز اس کی ایک سب کمیٹی ہے آن ایشیا پیسیفک ایڈ نون پرولیفریشن اس کے چیئرمن جو ہیں وہ ہیں بریڈ شرمن ان کا تعلق کلیفورنیا سا ہے یہ انیس سو ستانوے سے ہاؤز او ریپریزنٹیوز کے میمبر ایلیکٹ ہوتے رہے ہیں تو وہ بائیس اکتوبر کو ایک سب کمیٹی جو ہے اس کی میچنگ انہوں نے کال کی ہے تاکہ وہ جو جنوبی ایشیا میں ہومن رائٹ سیچویشن کے بارے میں کچھ بات چیز کر سکیں یا دیکھیں اس میں جو لوگ ٹیسٹیفائی کریں گے اس میں جو ایلیس ویلز ہیں ایکٹنگ ایسسٹنٹ اسٹیٹ سیکیٹری ہیں وہ بھی ہوں گی اور تین خواتین ہیں جو کہ اوریجنلی بھارت سے ہیں ان میں سے ایک تو ہیں آرتی مجھے اگر نو کا نام یاد آ رہا ہے آرتی تکو آرتی تکو سنگھ یہ ہنڈو پنڈٹ ہیں جن کا تعلق کشمیر سے ہے یہ پہلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا کرتی تھی آرکل ٹائمز آف انڈیا کی شاید اسسٹنٹ سینئر ایڈیٹر ہیں کچھ ہیں تو یہ وہاں پہ تیسٹیفائی کریں گی اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اور خواتین ہیں ایک ڈاکٹر نتاشا کول ہیں یہ بھی ان کا تعلق بھی شاید اوریجنلی کشمیر سے ہے اور ایک دوسری خاتون ڈاکٹر انگنا چیٹر جی یہ دونوں خواتین جو ہیں اچھے خیلات رکھتی ہیں کشمیر کے بارے میں وہاں ہیومن رائٹ سیچویشن کے بارے میں وقتاً فوقتاً لکھتی بھی رہی ہیں لیکن ہم ان سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ پاکستان کا مقدمہ یا کشمیروں کا مقدمہ ان کی حق خود ارادیت کے کانٹیکسٹیں پیش کریں گی ایک اور خاتون بھی وہاں ٹیسٹیفائی کریں گی جن کا نام ہے فاطمہ یہ جو فاطمہ ہیں صاحبہ فاطمہ گل پورا نام ان کا ہے یہ ہیں سنثی امریکن پولٹیکل ایکشن کمیٹی کی یہ کرتا دھرتا ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف اور بہت کچھ لکھتی بھی رہی ہیں اور امریکہ میں پاکستان کے خلاف کام بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ریپریزینٹ کریں گے اور وہ وہاں پہ پریزینٹیشن ہوگی تو یہ یہ لوگ ہیں جو وہاں پہ ٹیسٹیفائی کریں گے کہ اس جنوبی ایشیا میں اس وقت انسانی حقوق کے کیا حالات ہیں ٹھیک ہے اب مجھے ہماری بدقسمتی ہے کہ اس میں اس جو ہیرنگ ہو رہی ہے اس سب کمیٹی کی اس میں ایک بھی ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو کہ صحیح معنوں میں کشمیریوں کی نمائندگی کر سکے جو اس وقت مقبوضہ جمعور کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی صحیح معنوں میں تصریر پیش کر سکے اب پاکستان خلاف یہ فاطمہ گل صاحب آباد کریں گی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ پاکستان کا پرسپیکٹیف پیش کر سکتے مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے لوگ کیا سفارتکاری کر رہے ہیں اگر اور اس سے پہلے آج سے دو دن پہلے جو انڈین سفیر ہیں وہاں پہ وہ سب کمیٹی کے جو چیئرمن ان سے ہی مل کر آئے ہیں ان کو پہلے سی بریف کر دیا انہوں نے تو وہاں پہ بڑے ایکٹیو ہیں مجھے ایسی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی جس سے ہمیں معلوم ہو کہ اگر دیکھیں اگر ہم نے کچھ کابش شمہنت کی ہوتی اور یہ آج کی بات تو نہیں آج سے ہم نے دو ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ اس سب کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے لیکن مجھے یہاں پہ کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو ٹیسٹیفائے کرے گا اس کمیٹی کے سامنے جو پاکستان کا پرسپیکٹیو یا کشمیریوں کا پرسپیکٹیو صحیح معنوں میں پیش کر سکے میں مطلب آرتی تکو سنگھ سے تو میری ملاقات ہیں میں ان کو جانتا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جا کے وہاں جو مظلوم کشمیری ہیں ان کی بات کریں گی یہ وہ بات کریں گی ہنڈو پندیٹو کے ساتھ جو ہوا اس کی بات کریں گی کسی نکالا گیا ان کو ریہیبیلیٹیٹ کرنے کی بات کریں گی سنگی باتیں ہوں گی تو جو صحیح پرسپیکٹیو اس سب کمیٹی کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا بدقسمتی کے ساتھ یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناکامی ناکامی سی ہے کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھیں یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہمارے لوگ یا یہ جو سب کمیٹی ہے اس کو یہ کہتے کہ بھئی آپ مقبوضہ جمب اور کشمیر سے کسی بندے کو بلائیے کوئی ایسا بندہ ہو جو وہاں اس وقت ویلی میں اس سارے کرفیو جو کمیونکیشن لوگ ڈاؤن ہے یا بلیک آؤٹ ہے اس کو یہ فیس کر رہا ہے تو ہاں اس کو دعوت دی جاتی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھارت کی حکومت اس کو شاید نہ جانے دیتی لیکن یہ بھی یو ایم ایبی سیشن میں بھی جانے کی نہیں دیا ادھر بھی نہ جانے دیتی ٹھیک ہے بھارت کا اور ایکسپوز ہو جاتا لیکن کسی کو نہ بلایا نہ اس کمیٹی میں کچھ ایسی ریپریزنٹیشن ہے جسے مجھے کوئی تسکین ہو یا مجھے اتمنان ہو کہ یہاں پہ جو ہیرنگ ہوگی وہ اس میں دونوں جو صورتحال ہیں دونوں پرسپیکٹیس سامنے آئیں گے تو بہارال دیکھتے ہیں کہ اب اس سے کیا ریزرڈ نکتا ہے ممکن ہے کہ ایلیس ویلز جو ہیں وہ کوئی صحیح ان سے بھی توقع نہیں ہے مجھے لیکن بہارال اب دیکھتے ہیں بائیس اکتوبر کو ہوتا کیا ہے اس کے بعد ایف ایٹی ایف کی ہم نے کل بات کی تھی یہ پڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہمارے ایک سینیٹر صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کی یوز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں میرے اخیرال میں فیصل جاویز صاحب ہیں وہ سینیٹر بھی ہیں شاید آئیے ذرا ان کا ٹویٹ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹویٹ میں کہتے ہیں کیا ہیں ذرا دیکھئے پہلے تو ایف ایٹی ایف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انڈیا مطلب ای این ڈی آئی ای سے اے سے لکھا ہوا یہ آج کر ہمارے کچھ سوشل میڈیا میں انڈیا کو انڈ سے لکھتے ہیں کہ انڈیا کا انڈ آنے والا ہے پہلی بات تو میں گزارش کروں کہ ٹھیک ہے آپ کو میں بھی اگر لکھ لوں انڈیا تو کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن گارمنٹ کے اور سینیٹ کرس سر ایکچھلی یہ ٹرنڈ یہ بہت سارے گارمنٹ کے جو ریپریزنٹریٹیوز ہیں وہ اس کو اس طرح سے لکھ رہے ہیں دیکھئے پھر تو پھر امران خان سے بھی کہی وہ بھی لکھیں پرائم منسٹر بھی جب انڈیا لکھتے ہیں تو پھر ایسے لکھیں جب پرائم منسٹر نہیں لکھتے اور یہ بھی اس حکومت کا حصہ ہیں سینیٹر نے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے ایک تھوڑا سا ہمارا دیکھئے ہم لوگ یہ کر لیں عام آدمی ایک کر لیں تو ٹھیک ہے وہاں بھی انڈیا میں بھی انہوں نے ایک مومنٹ چلا لکھیا وہ پورکستان کہتے ہیں پاکستان کی بجائے تو میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو لیکن ایک لیول ہوتا ہے ہر شخص کا اور اس لیول پہ کھڑے ہو کے وہاں سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اب اگر یہی انڈیا پرائم منسٹر ہمارے لکھتے ہیں تو کبھی نہیں لکھیں گے ان کا اپنی پوزیشن کا احساس ہے تو میں پہلے تو یہ اگر آ جائے تو پھر ہم اس دن بھی وہ دکھائیں گے لوگوں کو لیکن میں امید نہیں کرتا آگے چلیے اسی ٹویٹ میں آگے لکھتے ہیں کہ جو انڈیا کی بھارت کی ساری جو ناکامی جو ایفرٹس ہی وہ ناکام ہو گئی ہیں اور ہمیں بلیک لسٹ بلیک لسٹ ہمیں نہیں کر سکا بھارت مان لیتے ہیں جی کہ بھارت کی بہت سفارتی ناکامی ہوئی ہے اور آپ کو بڑی کامیابی ہے اگلی سینٹنس میں جس نے مجھے سب سے زیادہ ہنسی بھی آئی اور رونا بھی آیا آگے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان ریٹینز ایٹس اسٹیٹس پاکستان ریٹینز ایٹس سلوٹ ان دی گری لسٹ پاکستان ریٹینز ایٹس سلوٹ ان دی گری لسٹ اب یہ جو سینٹنس ہے اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے بڑی جدو جہد کی ہے کہ وہ گری لسٹیں موجود رہے مطلب انگریزی میں اگر آپ اس کو دیکھئے ہم نے پوری کوشش کی ہم نے اس پر پوری کوشش کی ہے کہ ہمیں یہ سلوٹ ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں جائے بہت اپرچونٹی تھی مطلب یہ اس پہ ہم کامیابیہ اپنی دکھا رہے ہیں میں حیرت زدہ ہوں کہ کس قسم کا ہمارے حالات آگئے ہیں اصل نصر پر سوشل میڈیا ٹیمز ہیں کچھ بھی اب دیکھیں ان کے تقریبا پاکستان کے باہر میڈیا بھی ان کو دیکھ رہا ہوگا کہ انہوں نے رکھا کیا ہے کہ ہم نے واقعی پاکستان اتنی محنت کی ہے اور اس کو اس کی محنت کا صلح مل گیا ہے کہ ہم گری لسٹ میں ہی ہم نے رہنا ہے اور بڑی محنت سے ہم نے اس سلوٹ ریٹین کی ہے جو ہمیں بڑی مشکلوں سے ملی تھی اور ہم نے اس کو مجھے بھانسی بھی آ رہی ہے کہ میں کیا اس پر تفسرہ کروں اور بڑی مشکلوں سے ہم نے اس کو ریٹین کی فیضا جاویے صاحب کوئی خدا کا خوف کیجئے ایسی بات نہ لکھا کریں جس کے بارے میں آپ کو پہلے بات تو یہ کہ ہم یہ سوچ لیں کہ انہوں نے خود لکھا ہے اگر آپ کی سوشن میڈیا ٹیم میں سے کوئی بھی آپ کا آکاونٹ ہانل کر رہا ہے تو ان سے کہیں کہ براہ مربانی سوچ سامس کے لکھا کریں تھوڑا سا حتیات کریں اس قسم کی باتیں مت لکھا کریں اور ابھی بھی چاہیں تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں اس ٹویٹ کو کیونکہ اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لیں گے اور ہماری بھارا مجبوری ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنی پڑتی ہیں تاکہ جو پرسپیکٹیو ہے کانٹیکس صحیح ہو لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ حکومت کی جو نمائند ہیں وہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے ہی بلکہ ہم ابھی ایک چھوٹے سی بریک پہ جائیں گے تھوڑے ٹائم کے بعد لیکن ان کے ہی اندر وزیرا جنہوں نے امران خان نے کامیاب جوان پروگرام اس پہ آتے ہیں نا تو اس پہ پہ بریک کے بعد بریک اپسیل ہے بریک لیلیں پھر باگ کرتے ہیں سر پہلے بریک لیلیں ہم ایک چھوٹے سا بریک لیلیتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ ہم یہ جو کامیاب جوان پروگرام ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے بریکم بیک ناظرین وزیراعظم نے نوجوانوں کے لیے ایک نئے پروگرام کا افتتاہ کر دیا ہے اور اس میں ایک تقریر بھی کیسا ہے جس کا ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے کہ اس میں انہوں نے کچھ اپنے جس طرح وہ کنٹینر پہ موجود ہوتے تھے اور تقریر پہ دیتے اسی طرح کے کچھ الفاظ انہوں نے اس میں بھی بیان کی لیکن اس سے زیادہ سا ضروری یہ ہے کہ ہم بات کریں کامیاب جوان پروگرام کامیاب جوان پروگرام اپنی سپیرٹ میں تو اس پروگرام سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ آپ ایک لاکھ سے پچاس لاکھ روپے تک نوجوان جوانوں کو قرضے دیں وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور امپلائمنٹ جنریٹ کریں اس میں تو کسی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہماری تاریخ میں یہ رہا ہے کہ ہم اچھا پلان تو بنا لیتے ہیں لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر ہم اس کو لوجیکل انڈ تک پہنچا نہیں پاتے اب اس کیس میں ایک سو بلین روپے انہوں نے مختص کیا ہے ایک سو بلین روپیاں دیں گے وہ کس طرح ہوتا ہے اور کل پرائم نیسٹر نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ یہ پیورلی میریٹ کی بنیاد پہ ہوگا کوئی پولٹیکل نیپورٹیزم نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ صرف پی ٹی آئی کی لوگوں کو ملے گا بلکہ فضل رحمان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو ہی ملے گا انہوں نے تو فضل رحمان نہیں کہا انہوں نے کچھ اور کہا یہ بات تب دیکھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے اصل پرابلم وہاں پہ آئے گا اور جو لوگ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں وہ آئیڈیا دیں گے وہ آئیڈیا پسند آئے گا فیزبر لگے گا پھر قرضہ ملے گا تو ایک مختلف انہوں نے سلابز بنائی ہوئی ہیں ایک لاکھ سے پانچ لاکھ پانچ لاکھ سے دس لاکھ اور پھر دس لاکھ سے پچاس لاکھ اور پچیس فیصد کوٹا خواتین کے لیے مختص ہے تو یہ اچھی اچھا پلان ہے اچھی کاوش ہے اب اس کو اس امپلیمنٹ کس طرح کرتے ہیں وہ آپ دیکھنے والی بات ہے دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ فواج چودری صاحب جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہمارے بڑے اہم وزیر ہیں انہوں نے بھی پچھلے دنوں ایک دعویٰ کیا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ایک کروڑ ملازمتیں ہم دیں گے اپنے پانچ سالہ دور میں حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا ملازمتیں دینا انہوں نے اس کی تصحیح کی ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ حکومت ملازمتیں دیں گی ہم نے جب یہ وعدہ کیا تھا تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت ایک ایسی اچھا ماحول بنائے گی اقتصادی ماحول بنائے گی کہ جابز کریئٹ ہوں گی جس طرح فیصل وارڈا صاحب نے کہا تھا کہ اب اگلے آنے والے مہینے میں اتنی جابز ہوں گی اور اتنے لوگ ٹیکس فائل کریں گے کہ ہمارے پاس خزانہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی یہ ان کا ایک پروگرام ہے جو ایک کلپ بڑا چلا تھا تو یہ اب جو ہوا چودری صاحب نے کہا سارا آنکھوں پہ اب وہ جو منسٹر ہیں وہ جو بات کرتے ہیں ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جب یہ مینیفیسٹو پیش کیا گیا تھا پی ٹی آئے کا میرے خیال میں جولائی کے دوسرے ہفتے میں نائنس یا ٹینس جولائی کو دو ہزار اٹھارہ کو تو اس نے اس قسم کی بات نہیں کی گئی تھی جو پرائی منسٹر نے جب مینیفیسٹو پیش اس وقت جو پی ٹی آئے کے چیئرمن تھے عمران خان صاحب جب انہوں نے مینیفیسٹو پیش کیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا یہ پہلے وہ سن لیتے ہیں پہلے میں نے ہوا چودری صاحب کا سن لیتے ہیں یہ اس ٹیس ہے کہ گورنمنٹ جو ہیں وہ کوئی نوکریاں دے میں آپ کو دوبارہ یہ بتانا جاتا ہوں گورنمنٹ جو چار سو میک میں ختم کر رہی ہے اگر آپ گورنمنٹ جو نوکریوں کے لیے دیکھنا شروع کر رہی ہے تو پورا ہمارا جو ایک ایک کینیدی ہماری اکانومی کا جو ایک فریم پول کیا وہ بیٹھتے ہیں پاکستان کا یا کسی بھی جو گورنمنٹ کا معاملہ جو ہوگا گورنمنٹ چھوٹی ہوتی دنیا میں گورنمنٹ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے سو یہ جو بھی انجنرین ایڈوکیشن کے وائس چانسلس یہاں پہ ہیں بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا کہ گورنمنٹ کی طرف نوکریوں کے لیے نہیں دیکھا جا سکتا آپ دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم نے جو اس وقت پھر کہایا کہ چیئرمنٹ تھے انہوں نے کیا کہا تھا بڑا ایک نومی چیلنج کسی قبل کو نہیں آئے گا جو کہ گورنمنٹ پچیس چلائے کے بعد ہے کوئی بھی چیز اس میں پاکستان میں جو سلوشن میں ایزی نہیں ہے اب یہ بات پرائم منسٹر کی صد تک ٹھیک انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نوکریوں دیں گے انہوں نے کہا ہمارے لئے چیلنج ہوگا کہ ہم ایک کروڑ نوکریوں پیدا کریں گے پیدا کرنے اور دینے میں فرق تو ہے تو اس حوال میں تھوڑا سا فواز چودری صاحب کو بینیفٹ اپ دے ڈاؤٹ دیتا ہوں اور یہ بات بھی وہ بلکل ٹھیک کرتے ہیں کہ حکومت کا کام نوکریوں دینا نہیں ہوتا بیروکریسی کی لیمیٹیشنز ہے کتنے آپ ڈپارٹمنٹس میں کتنے لوگوں کو بھرتی کر پائیں گے اصل کام حکومت کا یہی ہے کہ وہ اتنی اکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے کہ اس سے ملازمتیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں لیکن بدقسمتی کی بات یہاں پاکستان کے معاملے میں یہ ہے اب اس حکومت کو تقریباً چودہ ماہ تو ہو گئے ہیں بلکہ شاید زیادہ ہی ہو گئے ہیں ہمیں وہ اکنومک ایکٹیویٹی نظر نہیں آرہی بلکہ اگر آپ گروتھ ریٹ دیکھیں تو وہ تو جو لوگ کلکولیٹ کر رہے ہیں فورکاس یہی ہے کہ ہمارا گروتھ ریٹ جو 5.8% تھا پی ایم ایلین کے آخری سال میں وہ اب تقریباً کم ہو کے 3% کے لگ بھگ رہ جائے گا اگلے دو سال میں اگر دو سال میں ہمارا گروتھ ریٹ تین فیصد ہے تو یہ جو جاپس کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کروڑ جاپس کریٹ کریں گے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایکٹیویٹی ملک میں نہیں ہے ابھی بھی اتنا ڈاؤن فال ہے کہ بہت سے محکموں سے پرائیویٹ محکموں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ملازمتیں تو ہماری جا رہی ہیں آپ ملنے کی باتیں کر رہے ہیں جن ملازمتوں میں ہم ہیں وہاں سے میں نکالا جا رہا ہے تو میں نہیں سمجھ پا رہا اور پھر کل اور آج بھی شاید پرائیویٹ مینسٹر نے کہا ہے کہ ہم نے ایسے ایسے میجرز لے لیے ہیں کہ اکانومی میں اب بہتری آ رہی ہے مثال کے طور پر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کام ہو گئی ہے ایمپورٹس ہماری کام ہو گئی ہیں ایکسپورٹس کچھ زیادہ ہو گئی ہیں ریمیٹنسز ہماری بڑھ گئی ہیں اس لاشٹ ویگ بھی ہم نے ڈاکٹر شفاق حسن جو مہر اقتصادیات ان کو بلایا تھا اور انہیں بڑے واسط طور میں میں کہا تھا کہ اگر ہماری ایمپورٹس کام ہو گئی ہیں تو بڑے خطرے کی بات ہے کیونکہ اس میں راو میٹریل بھی ہے جو کہ ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کچھ راو میٹریل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور وہ ہماری ایکسپورٹس جو ایکسپورٹیبل جو آئیٹمز ہیں جو گرد سے ان میں استعمال ہوتا ہے اور ہماری ایکسپورٹس اگر وہ نہیں آ رہی تو آپ سمجھئے کہ اگلے آنے والے سالوں میں آپ کی ایکسپورٹس ایک قسم کا اسٹیگنیشن ہو جائے گی اس میں اس کے ساتھ ہماری حکومت جو سیاسی پریشر ہے وہ بھی نہیں اپنے اوپر لے پا رہی ہے جس طرح مولانا فضل الرحمن آنے کو تیار بیٹھے ہیں ایک اور بہت بڑا ایکانومیکل بلوکیج ہونے جا رہا ہے نہیں وہ تو ہوگا دیکھئے نا اور پھر اس میں ہی مزے کی بات یہ ہے دیکھئے آج بھی تقریباً ارم اگر میں گنتی صحیح کر رہا ہوں تو تقریباً پانچ یا چھے منسٹرز آج پریس کانفرنسز یا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن میں کیا انہوں نے خٹک صاحب شیخ رشید صاحب محمود قریشی صاحب فردوس آشی قیوان صاحبہ فیاض الحسن چوہان یہ تو مجھے پانچ تو بلکل یاد ہے علی زیدی صاحب تو چھے آج منسٹرز اور پھر دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے ان کے آنے کی کیونکہ مولانا صاحب جو ہیں وہ سات دن اس سے زیادہ دھرنا دے نہیں سکتے تو مجھے کوئی تینشن نہیں ہے اگر تینشن آپ کو نہیں ہے تو پھر یہ جو آپ کے منسٹرز ہیں یہ سارا دن آج چھے منسٹرز آپ کے کیوں ٹیلیویجن پہ آکے مولانا صاحب کی منتیں بھی کر رہے ہیں پھر ایک اور بڑی دیکھیئے بات یہ ہے کہ اگر آپ مولانا کے ساتھ چاہتے ہیں کہ کچھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو تو اس کا ایک طریقہ ایکار ہوتا ہے مولانا صاحب کو جو تائنات کیا گیا تھا وہ تو ختم ہو گیا اور انہوں نے اس کے بعد ہی جس طرح کے بیانات دیئے وہ تو اس طرح کے لگتے نہیں تھے ابھی بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں ایک طرف کہتے ہیں مذاکرات چاہتے ہیں دوسری طرف تذہیق آمیز جو بیانات ہیں وہ مولانا صاحب کی خدمتیں پیش کیا جا رہے ہیں تو یہ باتیں دونوں بنتی نہیں ہیں اگر آپ واقعی حکومت سنجیدہ ہے مولانا صاحب کی سیاست کو انڈورس نہیں کر رہا ہم نے پہلے بھی کئی بار یہ کہا ہے کہ اس وقت اس سیاست کا آپ آئیں بے شک آپ احتجاج آپ کا بنیادی حق ہے اور کسی بھی جمہوری معاشرے میں احتجاج کرنا میں سمجھتا ہوں لازم و ملزوم ہوتا ہے جمہوریت کی اس کو مضبوط کرنے میں لیکن عوام کو پریشان نہیں کریں آپ آئیں کسی گراؤن میں بیٹھ کے آپ دھرنا بھی دیں اگلے دس سال دھرنا دیتے ہیں ہمیں کوئی پرولم نہیں ہے عوام پریشان نہ ہو لیکن ساتھ ساتھ حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر وہ واقعی سنجیدہ ہیں کہ انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں مولانا صاحب نے ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی مذاکرات ہی کنجائش نہیں ہے جب تک استیفعے کی بات نہ ہو اور نئے انتخابات کی بات نہ ہو ٹھیک ہے مولانا صاحب نے ایک میکسیملس پوزیشن لی ہے وہ ان کا حق ہے اور مذاکرات شروع ہونے سے پہلے تمام سائٹس جو ہیں میکسیملس پوزیشن لیتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے اس حکومت کا ایک تو اتنے میں میں ساستدان نہیں ہوں لیکن مجھے بھی ان باتوں کا معلوم ہے کہ جب آپ پبلکلی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر آپ جس شخص سے مذاکرات کا تقاضی کر رہے ہیں اس کی تظلیل نہیں کرتے پبلکلی تھوڑا بہت احتیاسے کام دیتے ہیں جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں ان کے بہوالے سے جو بات کر رہے ہیں تو ان کو مزید استعاد دلائے جا رہا ہے ان کو پرووک کر رہے ہیں وہ بھی پھر کاؤنٹر پریس کانفرنس کر کے یہی باتیں کریں گے تو یہ ماحول خود حکومت بھی شاید مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت وہ بنانا چاہ رہی ہے اس وقت متحرک نظر آ رہی ہے جو تاجران ہیں جو انہوں نے کھانا ٹینٹ اور اس طرح کی چیزیں مہیا کرنے ہوتی ہیں تاجر اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں دیں گے یہ تو بڑی زیادتی ہے اگر ایسی واقعی تاجروں کو انکار کرنا چاہیے پہلے ہی آپ کے دھرنے میں بھی ہم نے ہی کھانا دیا اور ہم نے ہی ٹینٹ پہلے دیکھیں ایکنومک ایکٹیویٹی نہیں ہے تو اس سے کچھ ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جائے گی کم از کم جن لوگوں نے کرسیاں دینی ہے کرائے پہ کیٹرنگ کرنی ہے کھانے کی تو یہ تو بڑے اچھی میں سمجھتا ہوں ایکنومک ایکٹیویٹی ہوگی اسلام آباد میں اور پورے پاکستان میں کری کراچی یہ سندھ سے آ رہا ہے ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں لیکن مزاق اپنی جگہ پہ لیکن یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے حکومت کو اس کو بڑی سنجیدی کے ساتھ ٹیکل کرنا چاہیے کنٹینر تو لگیں گے جگہ جگہ جس ہم نے پہلے بھی کہا تھا پی ٹی وی چوک آیوب چوک آغا خان روڈ شہرہ دستور ہر جگہ وہ تو ہوگا اسلام آباد ان کو آنے سے روکیں گے لیکن اب اگر واقعی حکومت سنجیدہ ہے تو اس کا کچھ صحیح طور پہ مدانہ صاحب کو اپروش کریں اور ایک قانونی راستہ جس سے ہم نے کل ذکر کیا وہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ شاید وہی ہو ایونچولی ایک تو ساری تمام کوششیں کی جائیں گی کہ ان کو اسلام آباد نہ نہیں دیا جائے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کور سے بھی کچھ شاید ایک مل جائے ان کو حکومت کو ایسی چیز جس کے ذریعے وہ ملانہ صاحب کو روک سکیں اب دیکھتے ہیں ابانستان کے بارے میں اگر تھوڑی ہم بات کر لیں ابانستان میں دیکھیں کل ننگا ہار میں ایک دھماکہ ہوا جس میں تقریباً ساٹھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے آج ایکچولی وہاں پہ پرویجنل جو صدارتی انتخابات ہوئے تھے اٹھائی ستمبر کو اس کا آج پرویجنل ریزلٹ نکلنا تھا لیکن میں نے کن دیکھا نہیں میں نے کوشش کی لیکن نکلا نہیں لیکن ساتھ نومبر کو اب شاید وہ فائنل ریزلٹ ہی دیں گے اس سے پہلے یہ دھماکہ آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ طالبان نہیں چاہتے گی طالبان مطلب انہوں نے ریجیٹ کر دیا ہے ان انتخابات کو اب کوششیں ہو رہی ہیں لیکن سر طالبان جو ذرائع ہیں انہوں نے جو دھماکہ ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے طرف سے نہیں ہوا پوسیبل ہے یہ بھی پوسیب تردید جنہوں نے کر دی لیکن ایک بارال یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بہت سی ایسی فورسز اغوانستان موجود ہیں جو کہ مذاکراتی عمل کو بھی تباہ کر سکتی ہیں اور جو اس وقت مسالیتی اگر عمل بات میں شروع ہو یو ایس طالبان کے درمیان اس کو بھی سیبوتاج کر سکتی ہیں جس میں سب سے بڑا ہمیں نظر آئے گا تو وہ بھارت بھارت دیکھیں بھارت میرہ تو پہلے دن سے یہی کنوکشن ہے کہ بھارت چاہتا ہی نہیں ہے کہ اغوانستان میں امن ہو مذاکرات آئیں وہ تو چاہتا ہے کہ یہاں پہ سیچویشن خراب رہے تاکہ جمہور کشمیر پہ فوکس نہ آئے لوگوں کا اور یہاں پہ فوکس رہے یہاں پہ دھماکے ہوں یہاں پہ ہلاکتیں ہوں یہاں پہ سیچویشن اور مزید بگڑے تاکہ دنیا جمہور کشمیر فوکس نہ کرے تو یہ بھارت کی ایک ایک پوزیشن کی سٹریٹیجی ہے اور پھر وہ اگوانستان کے ذریعے ہی پاکستان میں اگر کچھ ایسے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کروانا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب بھارت کو تھوڑا سا ایکسپوز دنیا میں کریں فیٹی ایف کا اجلاس ہو چلے اب خطب ہو گیا میں نے سنا ہے کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ جو بھارت کی بھارت جس طرح فنڈنگ بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے فیٹی ایف نے اس پہ کان خاص کوئی توجہ نہیں دی ہمارے خاص پر سفارت کاری کرنے میں شاید ہمارے ہم نے جو کپٹلز میں جہاں ہمیں کام کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا اس کی وجہ سے ہمیں خاص کوئی یہاں پہ جو ہم نے خطوط لکھے تھے فیٹی ایف نے فیٹی ایف کو کچھ ایسی آرگنائزیشنز جن کو دنیا سے فنڈنگ مل رہی ہے ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ اس پہ فیٹی ایف کی ممبرشپ کی توجہ اس پہ دلا سکیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک پہلو ہے لیکن بھارہ ہمارے تو دیکھیں افہاد میں یہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو جس قدر جلد ہو ہمارے لئے بہتر ہیں سرگوزرستہ نو ماہ میں تقریباً ڈھائی ہزار سے زیادہ شہری جو ہیں کابل میں افغانستان میں تو بہت برے حالات ہیں دیکھیں نا بہت سفر کیا ہے افغان لوگوں نے بھی بہت سفر کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا کامن قوز ہے کہ ہم افغانستان میں امن کی کوششوں کو مزید تیز کریں وقت وقت چھوٹے سے بریک کا بریک بعد واپس آ کے آپ کی لائف قوز لیں گے ہمارے ساتھ بینکوک سے کالر نسرین صاحبہ موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعالیکم اسلام جی نسرین صاحبہ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ مجھے سے دیکھیں دنیا کا سب سے آسان کام تنقید کرنا اور مسائل کی نشاندہ ہی کرنا ہے باسس صاحب میں دیکھتی رہتی ہوں آپ کے پرگام بھی اور ہمارے سارے دن ہمارے میڈیا پر یہ ہی ہوتا ہے یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہر حکومت کے لیے مسئلے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں لیکن کوئی سلوشن بھی تو کوئی کانکریٹ سلوشن بھی تو آنا چاہیے نا سامنے اور کوئی جہاں میں تو کنزیومر ہوں سپوز جی ٹھیک ہے نا میں بھی باہر جا کے تین سو روپے کلو ہری میرٹ خرید رہی تو میرا تو بہت دل کڑتا ہے سوال یہ ہے کہ حکومت جو ہے کیا وہ سننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے تیار ہے کنزیومر کی آواز نہیں وہ میڈیا کے ٹاک شوز میں جو اینکرز بات کرتے ہیں جو ان کے گیسٹ بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ایشیو انہوں نے ریز کیا اس کے پیچھے لنگ جاؤ ابھی بات آپ نے کلو بھی کیا اج بھی آپ نے اس کی نشاندہی کی جو نوکلیاں دینے والی بات ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بڑا اچھا ایک پرگیم شروع کیا اگر حکومت کو اچھا کام کرے تو اس کو سرانہ بھی چاہیے اور خاتون کے بڑی زوردارت ہیں سانیہ نشتر کو انہوں نے پرگیم دیا ہے اس مال انٹرپلیور کا اور اس میں جو آپ کے نوجوان پر یہ اپنے روزگار پرگیم ہے سوال یہ ہے کہ کیا گیرنٹی ہوگی ایک لاکھ سے پچاس لاکھ تک جو ہے وہ اماؤنٹ دے کر وہ کس گیرنٹی پر اس سے پہلے یہ اس کی میں آئی وہ پیلی ٹیکسی آئی لوگ بیچ کر کھا گئے اور بینک کنگال ہو گئے اس کے بعد اور بھی بہت سارے پرگیم حکومت نے دیئے کوئی گیرنٹی پرگیم کا کوئی سکین گورنمنٹ کے پاس ہے جو یہ انشور کر سکے کہ یہ پیسہ واپس آئے گا گورنمنٹ کے ٹریجری میں پلس جو نونڈاکیمنٹڈ ایکانومی ہے ہم ہر گلی محلے میں آپ کو ایک بیوٹی پارنر ایک ٹیلر کی شاپ پر ایک بیکری ضرور نظر آئے گی آپ جا کے دے دیجئے ان کو یہ کہیں گے کہ وہ دس روپے روزانہ بھکاری کو دینے کے وجہ اپنے ایک باکس بنالے اس میں ڈالے اور مہینے پر وہ تین سو روپے جو کٹے ہوتے ہیں ڈائی تین سو روپے وہ بینک میں حکومت اپنا ایک اکاؤنٹ کھول دے وہاں پر اپنا نائی سی نمبر سے وہ پیسے جمع ہوتے رہے میں آپ کو لکھ کر دیکھیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا دکاندار بھی مائن نہیں کرے گا بڑا آدمی تو اس کو فرقی نہیں پڑے گا دس روپے بڑی اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں اگر اس طرح یہ یہ پیسہ جب کٹھا ہو جائے گا تو یہ مہینے کے اگر اب 300 ہم کہتے جی جی 300 روپیس پر پر منت اگر یہ چھوٹے دکاندار جو نون ڈاکیمنٹڈ ایکانومی ہے جو کسی اور اگر بی آر کو سوری ٹو سی کہ اس کو فارد کر دینا چاہیے یہ ایک 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 سیز بیگج ہو گیا اس ملک پر ہمارے ریونی آفیسز جو ہیں ان کے بارے میں بات کرنا فضول ہے بہت بات ہوتی ہے ٹیلیویزن پر سوال یہ کہ پر ان کو کیا کام دیا جائے بلکل ٹھیک ہے شکریہ نسین صاحب تھانکیو ویری مچ اصل دیکھیں معاملہ پاکستان کا وہی ہے اس وقت اگر ہماری جو فارمل ایکانومی ہے جو ہماری اچھا کالر آگئے ہیں ہیلیو اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام کون ساتھ گلفار بات کرو لاہور سے کہتے ہیں جی گلفار صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے آپ فرمایی کیا کہنا چاہتے ہیں صاحب ابھی جنہوں نے کال کی بڑی پریکٹیکل اور سولیڈ بات کی ہے واقعی کسی چیز کا حل ہونا چاہیے دیکھیں صاحب ہم چالیس سال سے دیکھتے آ رہے ہیں سیاست سیاست کرنے کا نام نہیں ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس کو اتارنے کے لیے جب سب کٹھے ہو جاتے ہیں اس کو سیاست کہتے ہیں پاکستان میں اب وہ عمران خان کی طرح آنسٹ ہو آپ کی طرح انٹیلیجنٹ ہو کوئی نیوٹرل ہو جو بھی بیٹھے گا یہ لوگ کٹھے ہو کے اس کو اتار دیں گے سوری یہ ہے پاکستانی سیاست اب فرض کریں یہ دھرنا کرتے ہیں ان کو اتار دیتے ہیں کسی کو لے آتے ہیں یا تو آپشن یہ ہے کہ ریورس ہم وہیں چلے جائیں وہی لوگ آئیں اور ہمیں تین ہزار عرب سے چھ ہزار عرب کا مقروض کر دیں وہی کرپشن شروع ہو جائیں یا پھر حل یہ ہے کہ آپ تمام اداروں میں کرپشن فری کریں آنسٹی is the best policy کے تحر یا تو تمام آرگنیزیشن کی ری سٹرکچرنگ کریں ان میں سے لوگ نکالیں ٹھیک ہے تب تو تبدیلی آئے گی اگر اس طرح کہیں کہ جی بزدار صاحب کی طرح آپ پولیس دپارٹمنٹ لے لیں سیکٹریل لے لیں لیسکو لے لیں واسا لے لیں کوئی بھی دپارٹمنٹ لے لیں بھی یہی لے لیں ہر جگہ ایٹی پرسنٹ کرپشن ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نیپوٹیزم اتنا ہے کہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ پورے رشتداروں کا ایک ٹولہ بیٹھا ہوتا ہے ایک ہی آفیس میں that is correct اور جو باتیں آج دونوں ہمارے کالرز نہیں کی ہیں بڑی مناسب باتیں کی ہیں ایک تو پہلی جو نسید صاحبہ نے بات کی ہے اس میں بہت دم ہے جو ہماری informal economy بہت huge ہے اس کو ہم نے کس طرح formal economy کی طرف لے کر آنا اور یہ بات ہی کہہ رہی ہے نا کہ اگر ایک چھوٹا دکاندار بھی ہے وہ بھی دن میں کم از کم پندرہ بیس روپے ویسی آتے جاتے غریب لوگوں میں خیرات دے دیتا ہے تو دس روپے نکالنا کسی ایک دکاندار کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور یہ بلکل ٹھیک ہے کہ تین سو روپے بھی اگر ہر دکاندار ایک ہوکے والا وہ نکال کے کسی ایک 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 آن میں ڈال دے گارمنٹ کے اور ایف بی آر کے لوگ ان کو تنگ نہ کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بلکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اربوں روپے جمع ہو جائیں گے آپ کے پاس لیکن یہ کرے کون that is a challenge جی زفر بات کر رہا ہوں ڈی جی خان سے جی زفر صاحب فرما یہ کیا کہنا چاہتے ہیں سر میرا یہ سوال ہے یہ سب باتیں جو بھائی صاحب پہلے کہے گئے ہیں سب ٹھیک ہے میں ایک عام آدمی عام مزدور بات کر رہا ہوں کہ میری پانچ سو روپے میں دین کماتا ہوں میرے پیچھے بہت سارے پوری فیملی ہے مجھے تو کسی حکومت سے کسی کسی چیز سے بھی ضرورت نہیں ہے میں اس پانچ سو سے کیسے گزارہ کر سکتا ہوں میرا نہ کوئی کربار ہے اس بجا سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی اقتدام حکومت کرے کہ جو غریب طبقہ ہے جو تازی دیاری کرتا ہے پانچ سو اس کو کچھ رلیف ملے میرا یہی سوال ہے حکومت سے جو بھی آئے یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہو کوئی بھی حکومت آؤ بس میرا یہی سوال ہے پانچ سو سے میرے چار پات بھائی ہیں چھوٹے ان کی تعلیم بھی ہے ایک پاؤں سے مزدور ہے میرا کہنا یہ ہے یہ پانچ سو سے میں تازہ آتا بھی خریدوں وہ آٹھ سو کئی رپی بیس کلو ہے میں کیسے گزارہ کروں اس میں گھی بھی ہے چینی بھی ہے وہ ہم لوگ اس سے پریشان ہیں باقی حکومت سے ہم پریشان نہیں ہیں یہ ایسا اقدام حکومت کریں جو غریب بالکل نیایت غریب ہے کب بھی ٹاک شوک پہ چینلوں پہ ہم نے دیکھا ہے بیس ہزار مہینہ ہزار پہ داری والے مزدور جو نیچے میرے سے بھی نیچے ہیں میرے سے بھی نیچے تین سو پہ جاری والے ہیں وہ کیا کریں گے ہمیں اس وقت میں رونے پہ رونا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں زفر صاحب یہی دیکھیں مطلب اگر آپ دیکھیں پانچ سو روپے مہینہ پندرہ ہزار روپے آپ لگا لیجئے مہینے کی تنخواہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ فیملی میں کوئی چھے اے سات لوگ ہیں چار بھائی بھی ہیں چھوٹے والہ والوں بس ثواب کس طرح لوگ گزارا کرتے ہوں گے سمجھ سے باہر ہے اور یہی باتیں ہیں جو کہ حکومت کو سمجھنی چاہیے دیکھئے جب عوام پریشان ہو جاتی ہے نا عرب سپرنگ میں کیا ہوا تھا یہی چیزیں ہوئی تھیں نا جب لوگ پریشان ہو گئے ایکنومیکلی کچھ وے آؤٹ نہیں رہا تو پھر یہی ہوتا ہے تو ہمیں اس اس دن سے بچنا چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ آپ سنجیدی کے ساتھ جو ہے ان معاملات ایکنومیکلی ایکنومی is the challenge اگر ایکنومک حالات ہمارے ٹھیک ہو گئے تو پھر کوئی پریشان ہی پھر تمام معاملات ہم ہنڈل کر سکیں گے اسلام علیکم جی کون ساں بول رہے ہیں جی راجہ شکر میں متحر بات کر رہا ہوں آزاد کشمی جی فرمائی شکر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں سر پریشانی کے علمی بات کر رہا ہوں مسئلہ کشمیر دیکھ لیں کیا آشر ہو رہا ہے مقبودہ کشمیر میں اور ہمارے فاکستان کی سیاست کا طرزیں ملدیکھ لیں سیاستانوں کا تو اس پہ کیا کہ سکتے ہیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے انڈکستان کو پریشرائز کرنے کے بجائے کوئی پالیسی اختیار کرنی چاہیے تھی انہوں نے جو ایک ازار کی جنگ جو اچھے لیے تو خدا رہا خدا رہا کشمیریوں پہ کچھ ترس کریں اور بڑی افتر علاقات ہے ان کی مقبودہ کشمیر کے اندر ہوں ہم دی بارڈر کے قریب رہتے ہیں دیلی بیسس پہ جو ہے یہاں ان کی شیلنگ ہوتی ہے تو میں خلال اتنی بیس ہی نہیں ہونی چاہیے انہوں کمرانوں میں انہیں خیال کرنا چاہیے وہ کشمیر کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان ہی ہیں پاکستان ہمارا ہے تو کیا رسپانس ہے جی اچھی تقریروں سے تو نہیں مطلعہ بلکل آئے صاحب ٹھیک فرمایا تقریروں سے تو بات نہیں چلے گی ہم نے پہلی بھی کہا ابھی تک میں آپ کو ہی بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک کوئی روڈ میپ حکومت نے نہیں بنایا جہاں تک جہاں وہ کشمیر کا تعلق ہے باقی اللہ مالک ہمارا وقت کیونکہ پروگرام کا ختم ہوئے ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ آپ سے کل ملکات ہوگی آپ ہمیں یوٹیوب فیس بوک پر فالو کر سکتے ہیں اپنی آراز سے بھی نواز سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات